موسیقی 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 اور آئیٹی روڑکی نے جل اور جلیے جیو کو نقصان پہنچانے والے پردوشک سڈی ایس کا پتہ لگانے کیلئے دنیا کا پہلا بائیو سنسر کیا وکست پانی میں سڈی ایس کی بے حد کم مادرہ کا بھی پتہ لگانے میں سکشم ہے یہ سنسر اب سما چھ complicated بھادر سو بھاچپا کی راستری ادھیکش جے پی نڈا نے اپنے اتراخل دورے کے آخرے دن آج اتراکن منتری منڈل صحیح تائی اہم بہت کے لیے منتری منڈل کی بیچت میں راستری ادھیکش نے سرکار کے کامکاج کی سمیقشہ کی اس سے پہلے انہوں نے آجیون سہیوگ ندھی اور کوش پدتی کے سلسلے میں بیچت کی باہر ادھیکش نے سبھی منتریوں کو اپنے شیطر میں رات میں پرواز کے نردیش دیئے ساتھی سرکار کی یوجناؤں کو جنتا کے بیچ پہنچانے کو کہا راتری بھی شام بسیس کر کے جلوں میں منتریوں کا ہونا چاہی ہے مکہ منتری کا ہونا چاہی ہے پارٹی آپیس میں بھی منتری جو پہلے بھی ہم جاتے تھے تو میسوستوں نے اتنا بہواری قدار دی ہے جس سے کی میسوستوں کی اگلے چھے مینے میں اگر ہم نے اسی طرح جو کام کیا تو نشیر اسے بھارجنتہ پارٹی کو بھی فائدہ ہوگا اور پردیش کی جنتہ کو بھی فائدہ ہوگا ایبینٹ منتری عربند پانجے نے کہا بھاچپا ادھیاکشنے راجی میں شکشہ ویوستہ کو بہتر بنانے کے لیے ہر سنبھاو سہیوں کی بات کہی ہے پرتیک ہم نے جو ادھیاپکوں کی نیوکتی کی ہے کہ پرتیک بشاہ وارہ ادھیاپک پرتیک اسکول میں پہنچا ہے ان دو تین بشاہوں کو ہم نے ادھاک جی کے سامنے رکھا تو بیکٹریت ادھاک جی نے ہم کو اشباسی بھی اس سے پہلے رویوار کو بھاچپا ادھیاکشنے بہت اسطر کے کارے کرتاؤں سے لے کر منڈال ادھیاکشو کو ورچولی سمبودھت کیا تھا کیندری شکشہ منتری رمیش پوکھریال نے شنگ 10 دسمبر کو صبح 10 بجے چھاتروں اور اپی بھاوکوں کے ساتھ ورچول سمباد کریں گے انہوں نے کہا کہ کورونا کی مشکل سمیں میں آن لائن پلیکٹ فارمز پر پڑھائی جاری رہی اس میں شکشہ کو اور چھاتر چھاتروں کا پورا یوگتان ملا انہوں نے موجود اپریسیتیوں میں شکشہ ویوستہ اور آگاہ میں بورڈ پرکشہ اور پرتی یوگی پرکشہوں کو لے کر سبھی سے سجھاؤ بانگے ہیں جن پر 10 دسمبر کو بھی بات کریں گے کسی کے مند میں کسی بھی پرکار کا ہوئی کوئی اچھا سجھاؤ کیونکہ آپ لوگ سوچتے ہیں سجھاؤ دیتے ہیں اور ہم آپ کے سجھاؤں پر پورا گور کرتے ہیں ایک ایک سجھاؤ کو ہم پڑھتے ہیں اور پھر اس کا ویسلیشن کر کے آپ کے لئے آپ کے سخت بھاوشیہ کے لئے کیا ہو سکتا ہے اس کے لئے پھر راستہ بھی تیہ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ لگاتار ہم ان باتوں کو چرچہ کرتے رہے ہیں سمیں سمیں پر جو پرورتان ہونے ہیں ان کو بھی کرتے رہے ہیں پولیس مہاندشک اشوک کمار نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے گڑھوال اور کماؤں کے پولیس عدیقاریوں کے ساتھ بیچھا کی اور کانون بیوستہ کی استطیقی سمیقشہ کی 8 دسمبر کو بھارت بند کا آہوہن کیا گیا ہے اسے لے کر ڈی جی پی نے سبھی عدیقاریوں کو ضروری دشان اردیش دیئے انہوں نے کہا کہ پرستاوت بھارت بند کی درستیقت سبھی جنپت پرباری لوگوں سے سمپرک اور میٹنگ کر ان سے بند کو شامتی پورک کرنے کا آہوہن کریں یہ بھی سنشت کرلے کہ زبردستی بند نہیں کرائے جائے اور ہنسا کسی بھی روپ میں پرداشت نہ کی جائے انہوں نے سوشل میڈیا پر نگرانی رکھنے کو کہا انہوں نے کہا کہ پاچ ہزار روپے سے ادھک انعام والے اپرادیوں کو گرفتار کرنے کے لیے ایسو جی اور آج اس طرح پر ایسٹی ایف کی ذمہ داری ہوگی آئیٹی روڑکی نے جل اور جلیہ جیو کو نقصان پہنچانے والے پردوشک ایس ڈی ایس کا پتہ لگانے کے لیے بیکٹیریا آدھارت پائو سینسر ویکسٹ کیا ہے سنستان کا کہنا ہے کہ دنیا میں اس طرح کی پہلی کھوج ہے سنستان کے پروفیسر نوین کمان نوانی بتاتے ہیں کہ ایس ڈی ایس کا استعمال خاص طور پر سابون ٹوٹ پیسٹ پریم شیمپو ڈیٹرجنٹ کرشی کاریوں اور ادھیوکوں میں کیا جاتا ہے جس کا اثر جل اور جلیہ جیو پر پڑتا ہے یہ کیمیکل جی ویویتہ کے لیے بہت نقصان دے مانا جاتا ہے ہم نے ایس ڈی ایس ایک جو انڈسٹری کے اندر سوپ میں شیمپوز میں جب ہم نہ آتے ہیں جتنے بھی ڈیٹرجنٹ ہم لوگ یوز کر رہے ہیں کپڑے دھونے کے لیے یوز کرتے ہیں ان سب میں یہ جو ایلیمنٹ ہوتا ہے کیمیکل ہے ایس ڈی ایس سوڈیم ڈوڈیسائل سلفیٹ تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے انوارمنٹ میں جب یہ چلا جاتا ہے اس کے لیے ہم نے ایک سپیسیفک سینسر بنایا اور اس کو ہم بائیو سینسر اس لیے بولتے ہیں کیونکہ یہ ایک بائیولوجیکل بیکٹیریا ایک بائیولوجیکل انٹیٹی ہے پروفیسر نوانی کے مطابق اس سینسر کا استعمال سیور ٹریٹمنٹ پلانٹ پر کیا جا سکتا ہے ایس ٹی پی سے نکلنے کے بعد ندیوں میں چھوڑے جانے والے پانی میں اگر یہ پردوشن پایا گیا تو اس کا مطلب سیور کا صحیح ٹریٹمنٹ نہیں ہوا ہے اور انڈسٹری کے اندر ایس ڈی ایس بھی یوز ہوتا ہے اور یا جیسے سوسائٹی کا جو سیور جاتا ہے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں سیور ٹریٹمنٹ پلانٹس میں اس کی ایفیشنسی کو بھی دیکھنے کے لیے جو وہ وارٹر ہے وہ وارٹر کہیں حامفل تو نہیں ہے لوگوں کے لیے ایس ڈی ایس کے قارن اس کو چیک کرنے کے لیے انوارمنٹ کے لیے اس کا کافی یوز ہوتا ہے آئی ایٹی روڑکی کے شود چھاتر سورک ڈے کہتے ہیں کہ یہ بائیو سینسر پریہ ورن میں ایس ڈی ایس کی نیونتم ماترہ کا بھی پتہ لگا لیتا ہے اس کے ساتھ ہی سینسر ایس ڈی ایس اور ایس ڈی بی ایس کے بیچ فرق کو بھی پہچان لیتا ہے موجودہ انے ٹیسٹ میں اس کا پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے آر بائیو سینسر اس نے جنیتکلی موڈیفائید اس کے لیے کہ اس کے لیے گرین فلورسن سیگنل اس کے لیے اس کے لیے دیترچن اور اس کے لیے دیترچن آئی ایس کے لیے آئی ایٹی روڑکی کی یہ خوج ایس ڈی ایس جیسے خطرناک پردوشہ کو پہچانے میں بے حد کار کر ہے کوروڑا کال میں بے روزگار ہوئے یوان کو دیانوی بھاگ کی یوجناو کا سہارا ملا ہے ادھم سنگر کے نارین پر کچھا شیطر کے نیواسی پرابین تیواری اپنے پاولی ہاؤس میں سبزیوں کا تپادن کر رہے ہیں اس سے پہلے وہ سٹکل کی ایک کمپنی میں نوکری کرتے تھے لوگ ڈاؤن کے دوران ان کی نوکری چلی گئے گھر واپس آ کر وہ اپنے پتاجی کے ساتھ کھیتی باڑی سے جڑے خستہ حال ہو چکے پاولی ہاؤس کی مرمت کے لیے انہیں مدد کی ضرورت تھی اس کے لیے انہوں نے ادھیان ویبھاگ میں آویدن کیا ویبھاگ کی مدد سے ان کا پاولی ہاؤس درست ہو گیا ہے کورونا کال سے پہلے میں ایک رسیڈکل اسی تک کمپنی میں کار رہا تھا لیکن کورونا کے وجہ سے مجھے جاب چھوڑنی پڑی اور اس کے بعد میں اپنے پتاجی کے ساتھ کھیتی باڑی کے کام میں لگ گیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاولی ہاؤس پہلے کافی پھٹے ہوئے حالت میں تھا تو اس کو ہمیں تھوڑا بہت ٹھیک کر کے دوبارہ سے اس میں چالو کیا اور میرے یہاں دو سے تین لوگوں کو ہم نے اپنے آپ کے کاری بھی دے رکھا ہے اور اب میں پتاجی کے سہیوک سے اور ان کے ساتھ مل کے پونڈ روپ سے اس کو سنچالن کر رہا ہوں رودرپور میں مکھے ادھیان ادھکاری حریش شندرتیواری بتاتے ہیں کہ پاولی ہاؤس جیرنو دھار یوچنا کی تحت لابارتی کو راج سرکار پیچھتر ستی سبسیڈی دیتی ہے جو ہمارا کورونا کارو کا یہ سنگرمہ چل دا تھا اس میں بہت سارے ہمارے جو یوہ تھے جو کسرک تھے وہ جو بہار دیسوں میں کاری پر دیتے وہ واپس آئے ہیں اور ان کے یہی پاولی تھی انہوں نے جہاں سبجی اتفادن کرنا چاہا پس اتفادن کرنا چاہا ان کے یہی پاولی تھی چھتگرف کی تو اس کو ہم نے بدلنے کا پریاز کیا ہے ان کو آدیس نیرد کیے گئے ہیں پرابین نے اپنے پوری ہاؤس پہ کچھ نئے پریوگ بھی کیے ہیں سبزیوں پر لگنے والے کیٹ پتنگوں کی پہچان کے لیے انہوں نے انسیکٹ ٹرے پر لگائے ہیں یہ پتا چلنے پر کی کس انسیکٹ سے سبزیوں کو نقصان ہو رہا ہے انہیں اس کا علاج دھونے میں مدد ملتی ہے کماؤں کی لوگ کلا اپن اب مہیلاؤں کی روزکار کا ذریعہ بن رہی ہے نینیتال کے نینہ دیوی گروت سینٹر سے جوڑی مہیلائیں اپن کی ڈیزائن والے الگ الگ قسم کے اتپار بنا رہی ہیں لکڑی کے فیم کپ گلاس کپڑے سمیت سجاوٹی وستوں پر اپن کے آکرشک ڈیزائن بنائے جا رہے ہیں حلدوانی کے زیرہ ادیو کیندر نے ان اتپادوں کو ایمزن فرپکار جیسے آن لائن پلیٹ فرم سے جوڑا ہے کیندر کے پربندک سنیل کمار کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مہیلاؤں کو ٹریڈنگ دے کر اس گروت سینٹر سے جوڑا جا رہا ہے جس سے ان کے آمدنی بہتر ہو سکے اس گروت سینٹر کے انترگر مہیلاؤں کو ہم لوگ پرسکش کر کے ان کے آج ایمیزہ بلانے کے اوپائے کریں گے اس میں ہمارا گروت سینٹر اور سی ایس کی بابند کا نیرمار ہو چکتا ہے مسینیں اس میں لگ چکی ہیں جرادیتاری مہودے دوارا بھی ایپن کراپٹ وہ کافی بڑایا دیا جا رہا ہے اس کے لیے انہوں نے پرسکشن ہال کے لیے ہم کو 48 لاکھوں کے دیئے ہوئے ہیں نینکال کے مکتشور میں نینہ دیوی گروت سینٹر سے جڑی چطرہ انہیں مہیناؤں کو بھی ایپن بنانے کا پرشکشن دیتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ پینٹنگ اور برتنوں پر ایپن کلا کا پریوک آزمائی جا رہا ہے جس سے ان کے مانگ بھی پڑھ رہی ہے اس میں لگاتار کئی ورسوں سے کام کر رہی ہوں لیکن ایسا ہے گاؤں میں آج بھی کئی لڑکیاں پچھڑی ہوئی ہیں تو میرا ایک طرح سے کہیں تو ناری سکتی کرنے وومن امپاورمنٹ کے لئے بھی یہ کام ہے کہ میں اس کو روزگار کے جوڑی ہوں اور لڑکیاں ایڈ ہو رہی ہیں دیلے دیلے اس میں جوڑ رہی ہیں اور میں اس کو لیکے ایک سموں کے رحمہ کاری کر لی ہوں ہمارے پاس دور دور سے اس چیز کو لیکے آرڈرز آتے ہیں پھر ہم لوگ اس کو تیار کر کے دیتے ہیں نینکال میں ایپن کے ذریعے مہلاؤں کی آجیوی کا بہتر کرنے کا پریاز کیا جا رہا ہے ساتھی اس تھانی سنسکرتی کا سنڈرکشن بھی ہو رہا ہے لوگ ڈاؤن کی سمیں لوگ اپنے گھروں میں راشن جھٹا رہے تھے لیکن ایک شخص ایسا بھی تھا جو بے زبان پرانیوں کے لیے راشن جھٹا رہا تھا پھوڑی کی عدیمی جگتیش پرساد بھٹ نے دیکھا کہ جب لوگ اپنے گھروں میں بند ہوئے سڑکوں پر رہنے والے پشووں کے لیے بھوجن ملنا مشکل ہو گیا اس سمیں انہوں نے رشکیت سے لے کر پھوڑی تک گائیوں اور بندروں کے لیے بھوجن کی ویوستہ کرنے شروع کی اس کام کو بے اب بھی کر رہے ہیں اسثتی یہ ہے کہ انہیں دیکھتے ہی گائیوں کے چھنڈ ان کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں تو لنگور ان کے چاروں اور اچھل کودم چانے لگتے ہیں جگدیش پرساد بھج بینا کسی مدد کے پشووں کو بھوجن اپلت کر رہے تھے یہ دیکھ انہیں لوگ بھی ان سے جوڑنے لگے پھوڑی نوازی سمنجوبھال نے تو پشووں کی سیوہ کے لیے سمیتی بھی بنائی ہے جگدیش پرساد بھج کی پریڑنا سے گائیوں کی سیوہ سے جڑی آنے سمیتیا بھی اس کارے کو کر رہی ہیں پھوڑی کی یمکیشور بلوک کی سدیش بھج بتاتے ہیں یہ جگدیش بیمار اور کھائل پشو کا علاج بھی کراتے ہیں جگدیش پتاتے ہیں کہ لوگ ٹاؤن کے سمیے پلاسٹک کچھرا کھانے سے رشکیش میں ایک گائی کی موت ہو گئی تھی اس گھٹنا نے اسے ان کا حریدہ پریورتر ہوا اور پھر انہوں نے پشووں کی سیوہ شروع کی اتراخن کے سماشاروں میں آج بس اتنا ہی چلتے چلتے مکہ سماش ایک بار پھر بھاج پا دیگز جے پی نڈڈا نے اتراخن دورے کے آخری دن کی راج سرکار کے کام کاج کی سمیتشا سبھی منتریوں کو اپنے شیطر میں راتری برواز کیلی نردیش سرکار کی یوچناوں کو جنیدہ ٹی ویج پہنچانے کو کہا اندری شکشہ منتری رمیش پوکری آل نیشنگ دس دسمبر کو سبح دس وجے کریں گی برچوال سمباد شکشہ دوستہ کو لے کر سبھی شکشہ کو چھاترو ابھیبھاو کو سیمانگے سچھا پولیس مہاندیشک اشوک کمانے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے گڑھوال اور کماؤں کے پولیس ادھیکاریوں کے ساتھ کی کانون دوستہ کی سمیتشا کل بھارت بند کی سمبادہ کو دیکھتے ہوئے آدھیکاریوں کو دیئے سروری نردیش اور آئی ایٹی روڑکی نے جل اور چلیے جیو کو نقصان پہنچانے والے پردوشت ایس ڈی ایس کا پتہ لگانے کے لیے دنیا کا پہلا بائیو سینسر کیا وکسر پانی میں ایس ڈی ایس کی بے حد کم مادرہ کا بھی پتہ لگانے میں سکشم ہے یہ سینسر اتراخن کی خبروں کے لیے آپ ہم سے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی جھوڑ سکتے ہیں ہمارا چوٹر ہینڈل ہے ڈی ڈی نیوز انڈرسکور تہرادون ہمارا فیس بک پیج ہے ڈی ڈی نیوز اتراخن اور ہماری یوٹیوب چینل ڈی ڈی نیوز اتراخن کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں کورونا سنکرمنٹ سے بچنے کے لیے ماسک کا انیواری روپ سے اور صحیح ڈھنگ سے پریوک کریں ساتھ ہی ساماجک دوری کا خیال رکھیں نیامیت روپ سے ہاتھ دھویں اور یاد رکھیں کورونا کو ہرانا ہے ماسک ضرور لگانا ہے نمسکار